السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان رسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندر صاحب تمام بیورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج مارکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹک رہنے کے چانسز زیادہ ہیں تو لہٰذا مارکٹ نے سیم ویسا ہی بیہیو کیا لیکن یہاں پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت زبردست نیوز جو اس وقت تک کے سب سے اہم ٹوکن کے ساتھ جوڑی ہے گائز اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز آنے والے دنوں میں سولانا کے لئے بہت زبردست ایک پرائز کا بوسٹ لے کر آ سکتی ہے ابھی بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے کیپلائزیشن مکی جس میں صبح سے لے کے اب تک صرف ون اینڈ ہاف بلین ڈالر کا اضافہ اور کمی دیکھنے کو ملتی رہی اور بی ٹی سی نومنیس تھوڑا سا سٹرونگ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں آرڈ کوئن کے پرائز میں کوئی خاص مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی صبح سے مارکٹ کو دوستو سب سے پہلے کمپیریسن کریں گے ہم یہاں پر تو بی ٹی سی کی مارکٹ دوستو زیادہ سے زیادہ اس کی جو ریزسنس لیول رہی وہ ٹوینٹی ون تھاؤزن ٹو ڈبل ایٹ رہی اور ایتھیریم کی اگر بات کریں تو سکسٹین ٹوینٹی سکس سے زیادہ اس نے اپنی مارکٹ کو امپروف نہیں کیا اور اب اس وقت یہ اپنی ویکر زون میں دونوں کوئن اینٹر ہو چکے ہیں بلکہ بی ٹی سی کی نسبت ایتھیریم زیادہ جلدی ڈاؤن کر رہا ہے اور ایتھیریم کی دوستو کریشنگ زون بھی کافی ہمارے سر پر آگر کھڑی ہو چکی ہے خیر یہاں پر ہم بات کریں گے پہلے بی این بی کے بارے میں جس کی سپورٹ اندردسنس میں نے دوستو آپ سے شیئر کی تھی 343 سے 360 ڈالر مطلب 343 ڈو 360 اور آج کے دن حیران کن طور پر بی این بی نے ہمیں بہت اچھی ٹریڈ دی ہے 348 سے 356 کے درمیان یعنی کہ 8 ڈالر کی ٹریڈ کلوزسٹ جو انٹری میں نے آپ کو دوستو بتائی تھی وہ تھی 345 اور اب میں آپ سے جو شیئر کرنے لگا ہوں سپورٹ اندردسنس یہ اگر مارکٹ یہاں پر ایک بڑا کریش بھی لگاتی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کی جو سپورٹ ہوگی دوستو وہ ہے 345 سے 360 345 سے 360 کے درمیان اب 345 کا لو دوستو مارکٹ بی این بی کی اس لیے بھی لگا سکتی ہے کہ ایک کریشز کے چانسز یہاں بھڑ چکے ہیں اور صبح ایچ ایف ٹی ٹوکن کی لسٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے ہی دوستو اس کی لسٹنگ کمپلیٹ ہوگی بی این بی کے پرائز کے کریش ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوں گے کیونکہ بی این بی یعنی کہ جو سیزرٹ صاحب ہیں بائنانس کے اونر ان کا ایک خاصا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد ایکزٹ کر دیتے ہیں یہاں پر دوستو ایکس آر پی کے اندر کریش آنے کی مجھے سمجھنے کے ایک صورتیال بنتی دکھائی دے رہی ہے تو آپ ایکس آر پی میں 47 سینٹ میں انٹری لے سکتے ہیں اور ایکزٹ 49 پر نکل سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ایکس آر پی ٹوپ ورڈ کرپٹو میں اس وقت انٹر ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ اس وقت ایکس آر پی میں پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے دوسری جانب دوستو بات کرتے ہیں دوچ کوئن کی اور یہاں پر دوچ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز پوائنٹ ٹین نائٹی پر اور ایکزٹ ہوگا پوائنٹ 1150 کا اور گائز اب شروعات کرتے ہیں بین بی کے بعد سے جو ہمارے سکسیسفل سگنل رہے ان کے بارے میں گائز ہمارے پاس کل رات کی ایک بائنگ مجود تھی 36.65 پر ہم نے بائنگ کی تھی جس کے بعد مارکٹ سولانہ کی کریش کر گئی تھی اور آج مارکٹ میں سولانہ نے خائل لگایا ہے 37.32 کا تو یہاں پر ہماری کل کی جو بائنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے ہم نے 37.32 کے اوپر اپنا جو ایر پمپ تھا وہ یوٹلائز کر لیا اب یہ کل والے باہر کی بات کر رہو یہ ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد ہم 67 کا جو پروفٹ تھا لے کر نکل گئے اب ہم سولانہ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں 33.10 پر دوستو جو مارکٹ میں سولانہ سے ریلیٹڈ خبر آئی ہے وہ میں یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد اور اسی دن کا انتظار تھا ایون کے جو کرپٹو کو سمجھتے ہیں ان دوستوں کو اس بات اس دن کا بہت زیادہ اہمیت کا معلوم تھا کہ گوگل پارٹنرشپ اور سمارٹ فون کا افتتاہ آج کر دیا گیا ہے یعنی کہ گوگل سے پارٹنرشپ کا جو آغاز ہے وہ سولانہ کا آج سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور سمارٹ فون کی جو افتتاہ کرنا تھا سولانہ نے اپنے نام سے وہ بھی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ سولانہ کا ویب ٹری او کا پلیٹ فارم یعنی کہ والٹ بھی اوپن کر دیا گیا ہے کئی یورپ کے ممالک میں اب یہ ٹیکنالوجی دوستو ظاہری بات ہے انڈیا پاکستان یا سمجھنے کے ایشن کنٹری میں آئی نہیں ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ سولانہ کے پرائز پہ یہ آ سکتا ہے دوستو کہ جیسے اس کی پرانی پرائز کی اگر بات کریں تو سولانہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ یہاں پر ٹرینڈ ڈیورسل کر دے گا ٹو ففٹی ڈالرز کا ٹرینڈ ڈیورسل ہے لیکن آپ سب دوستوں کے پورٹ فوریو میں سولانہ آج کی تاریخ میں آپ کے والٹ میں ہونا چاہیے چاہے وہ اٹھائیس ڈالر کا ہو چاہے وہ اٹیس ڈالر کا ہو چاہے وہ فورٹی ایٹ کا کیونکہ اگر آپ کو سولانہ کی ایکچول اماؤنڈ کا احساس ہو جائے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ مفت میں خرید لی سو آپ میں سے کئی دوستوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سولانہ کو ان دنوں لانگ ٹرم کے لیے اپنے پورٹ فولیو میں ضرور رکھئے گا ہمیں کسی بھی صبح پولیگون میٹک کی طرح یہ کوئن پمپوتا دکھائی دے سکتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی آپ سے الحمدللہ کوئی بھی کوئن لانگ ٹرم کے لیے شیئر کرتا ہوں وہ بہت جلدی اپنا ہائی دے دیتا ہے تو یہاں پر سولانہ کے لیے دوستو آپ ریڈی رہیے گا اس کے بعد دوستو پولیگون میٹک نے آج ایک ٹائم پہ 1.13 کا لو لگایا اور پھر سے 1.19 کا ہائی رہا تو آپ اگر اسے 12 وار کی ٹریٹ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے 1.10 1.11 پہ یوٹلائز کر کے 1.15 کا ایگزٹ کر سکتے ہیں 3 سے 4 سنٹ کی ٹریٹ میں یہ آپ کو اچھا خاصا پیسیو انکم گین کرنے کا موقع دے سکتا ہے سو گائز آج جو تیسرا سگنل ہٹ رہا وہ یہاں پر تھا ڈوٹ کا ہم نے 7 ڈالر پہ صبح کی مارکٹ میں ڈوٹ بائی کیا اور 7.15 پہ مطلب 7.15 پہ ہم نے ایگزٹ کی اب ڈوٹ کو مجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوگے ہم ڈوٹ کو بائی کریں گے گائز 6.80 پہ اور ایگزٹ ہمارا پھر سے 30 سینڈ کا ہی ہوگا ایو ایکس یہاں پر دوستو بہت ہی منجا ہوا بہیویر دکھا رہا ہے تو ہم آپ کو احتیاطاً اس کے ایک سگنل پروائیڈ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی دو ویڈیو سے نہیں شیئر کیے تو آپ اسے 18.55 پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ایگزٹ ہماری 30 سینڈ کی ہی ہوگی یونی سوہ دوستو آج ہمارے ٹارگٹ پہ نہیں آ سکا جہاں پر ہم نے اسے بائی کرنا تھا سو یہ 7.30 پر ہی کھڑا رہا ہم نے اسے بائی کرنا تھا 7.10 پہ تو صبح کی مارکٹ پہ ہم پھر بھی اس کی 7.10 پہ ہی بائی کریں گے کیونکہ اس کے اندر مجھے ڈمپ آتا دکھائی دے رہا ہے لٹی سی کی دوستو یہاں پر ہماری ایک بائینگ ہوئی آج اور اس نے ہمیں تین ڈالر کی ٹریڈ دی صبح کی مارکٹ کے لیے پھر سے ہم لٹی سی کو 67.50 پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا 67.50 اس کی ایک بڑی زبردست زوند بن سکتی ہے اس کے بعد دوستو آٹم نے اگزیکٹ ہی ہمارا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا یہ دوسرا پوائن تھا آج کی مارکٹ کا اور اسے ہم یہاں پر لیو نہیں کر سکتے لیکن آٹم ہمیں جہاں بھی 14.20 پہ دیکھنے کو ملے تو 30 سینٹ کے لیے یوٹلائز ہو گا یہ اور جو سکسیس فول رہا دوستو سگنل اب پھر سے وہ سلسل شروع کر رہا ہوں تو ایک تھا لنک 8.30 پہ ہم نے بائے کرنا تھا دوستو اس نے 8.30 کا لول لگایا اس کے بعد 8.55 تک گیا 25 سینٹ کی ٹریڈ ملی ہمیں لنک سے اب لنک صبح کی مارکٹ میں نورولی 8.10 یا 8.15 کا لول لگا سکتا ہے یہی ہوگی ہماری بائنگ زون اور ایکزٹ ہوگی 30 سینٹ کی اسی کے ساتھ LTC اور جس طرح LTC کا سوری دوستو ریپیٹ کر دوں ETC ETC کا جو آج بہیوئر رہا ہم نے اس کی جو آپ کو سپورٹ بتائی تھی وہ تھی 225.45 لیکن یہ 25.85 سے نیچے نہیں جا سکا کیونکہ سٹک تھی مارکٹ ایتیریم کی تو یہ بھی اسی کے ساتھ زیادہ تر سٹک رہا سو گائز یہاں پر XMR ایک متوہ پھر سے 7 ڈالر کا پمپ لگا کر رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی مارکٹ سٹک ہوتی ہے XMR پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے بی سی ایچ نے گائز ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے 2 ڈالر کی پھر سے لیکن اب کی مارکٹ میں ہم اسے 120 پہ ریپیٹ نہیں کریں گے صبح ہم نے اسے 120 پوائنٹ سمتنگ پہ بائی کیا تھا اور 122 کا ہائی رہا اب کی مارکٹ میں گائز یہ ہمیں 170 ساٹھ تک کا لو دے سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں فل کی بات کریں گے یہاں پر فل میں ہمیں ایک اچھا خاصا کریش دکھائی دیا ایک ٹائم پہ یعنی کہ یہ 6 ڈالر کو کروس کر گیا تھا لیکن پھر اس نے ریکووری کی اور ہمارا ٹارگٹ جو تھا 5.75 کا وہ اچیو نہیں ہو سکا اور اس کی ریزن یہ تھی دوستو کہ فل کا جو والیم تھا وہ کم نہیں ہو پا رہا تھا اس طرح سے جس طرح ہم اسپیکٹ کر رہے تھے تو ابھی کی مارکٹ کے لیے ہم فل کو یوٹلائز کر سکتے ہیں سیم ٹارگٹ پہ یعنی کہ فل کی دوستو 5.75 کی پوزیشن مجھے اب بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج کے دن دوستو سی ایچ زیٹ کی پرفارمنس بڑی زبرتس بہترین دکھائی دی ہمیں اور جتنے بھی ہمارے ویوورز انہوں نے جنہوں نے اسے لونگ ٹرم کے لیے بائی کر رکھا تھا ان کو ایک آؤٹسٹینڈنگ اماؤٹ گین کرنے کو ملی ہے اگر وہ میری سکت ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ سی ایچ زیٹ سے نکل آئے کیونکہ جب ہم نے آپ کو سی ایچ زیٹ تھری سٹپ کے ساتھ بائنگ کرنے کو کہا تھا تو اس وقت اس کی جو پرائس چل رہی تھی مارکٹ میں وہ پوائنٹ ایٹین تھی اور آج یہ ٹوائنٹین نائن سینٹ پہ کھرا ہے تو یہ انف ہو جکی ہے یہ کسی بھی وقت ڈاؤن کر سکتا ہے کیونکہ جو بھی کوئن مارکٹ سے ہٹ کے پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ مارکٹ سے ہٹ کے کریش بھی کر جاتا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو اے پی اے کی یہاں پہ کوئی صورتحال نہیں بند پائی جس طرح کہ ہم اس میں کریش اسپیکٹ کر رہے تھے تو ابھی بھی یہ فور پوائنٹ ففٹی تک کا لو لگا سکتا ہے لہٰذا ان کو ہم ایڈوانس کے طور پہ یوٹلائز کریں گے اور آئی سی پی کو پانچ ڈالر پہ اوکے بی کے اندر ہماری سب سے پرفیکٹ ریڈ یہ رہی دوستو کہ اس نے اسے ہم نے بائی کیا تھا اکیس اشاریہ پینسٹھ پہ اور آج کی دن اوکے بی نے ہائی لگا ہے تئیس اشاریہ زیرو سات کا قریب ہمیں اس میں ون پوائنٹ فورٹی فائی سنٹ کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی اوکے بی دوستو مسلسل ٹریڈ کر رہا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اوکے بی ہر دو دن بعد دو دو ڈالر اپنے آپ کے اندر بڑھا رہا ہے تو آپ چاہیں تو اسے ٹوئنٹی ٹو ڈالر پہ یا ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ ٹین پہ بائی کر کے ایک لونگ ٹرم کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ایک اچھی پیسے انکم یہاں پر گین ہو سکتی ہے فردر گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل اے بی ہم نے بائی کیا اس کا بھی جو جو سگنل تھا وہ سکسیسفول رہا گائز ہم نے اسے بائی کرنا تھا ایٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی فائیف پہ ٹھیک ہے اس نے لو لگا دیا ایٹی ایٹ کا پرفیکٹ ایٹی ایٹ کا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ ہائی ہو گئی ایٹی نائن پوائنٹ ٹوئنٹی پہ تو قریب اس نے ہمیں ایک اشاریہ بیسٹ سینٹ کی ٹریڈ دی ہے مطلب سوا ڈالر ہم نے ارن کر لیا اس مارکٹ میں بھی تو اب ہم ڈبل ای بی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گر رہا ہے اس کا جو والیوم تو ہم اسے ایٹی سیون پوائنٹ سکسٹی فائیف پہ اب یوٹلائز کریں گے چاہیے اس جگہ پر آئے یا نہ آئے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اور کیسی ایس میں دوستو ہم اس وقت پندرہ سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ چاہیے تو اسے سیل کر کے دوبارہ ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ بائنٹ کر سکتے ہیں آفٹر ڈیٹ یہاں پر مارکٹ میں دوستو کوئی صورتحال اب پھر سے بند نہیں پا رہی زی کیش ہم نے آپ سے اس کی بائنٹ شیئر کی تھی گائز وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ففٹی ون پوائنٹ ففٹی لیکن اس کی مارکٹ ففٹی ون پوائنٹ نائنٹی سے نیچے نہیں جا سکی ہم ابھی بھی اس کا ویٹ کریں گے ففٹی ون پوائنٹ ففٹی کے لیے تاکہ ہم اسے یوٹلائز کر سکیں نیکس ٹرم کے لیے سو گائز یہاں پر ایک فاس فارور لیتے ہیں تو مارکٹ اب سٹک رہنے کی وجہ سے آپ کوئی ایسا کوائن مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا جس نے ہمیں کوئی ٹریڈ جنوریٹ کرنے کے لیے موقع دیا ہو اچھی چیز یہ ہے کہ بیٹ کو آپ اس مارکٹ میں مت چھوڑیے گا جیسے ہی بیٹ تھرٹی ٹو سینٹ پہ آتا ہے یعنی کہ پوائنٹ تھرٹی ٹو پہ تو آپ اسے ضرور بائی کریں گے یہاں زل کوائن نے تھوڑی سی ریکووری کی ہے لیکن ہمیں کوئی خاصی پروفٹ نہیں دے پا رہا سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سرین کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نووی آر اگر ہم بی ٹی سی کے آج کی پرفارمنس کی بات کریں تو میکسیمم ایک بہت ہی ریر چانس بنے تو پرفارمنس دکھاتا ہے ورنہ نہیں سو کل ہے دوستو ورکنگ ڈے کا آگاز اور صبح کا جو ٹریڈنگ سیشن ہوگا وہ بہت زیادہ اہم ہوگا ابھی مارکٹ ایک بہت اچھا منظر ہمیں پیش کر رہی ہے اگر آپ نظر خاص سے دیکھیں کہ مارکٹ نے جو بھی ہو اکیس ہزار کا لیول نہیں تولا ٹوئنٹی ون تھاؤزن کا تو یہ قریب ہمیں ٹوئنٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈر پہ دیکھنے کو مل رہی ہے فول ڈے کی کینڈل کچھ بھی نہیں رہی اور اب جو کینڈل بن رہی ہے وہ کریشن کی ہے اب بہائنڈ دا سکرین بھی دوستو ہمیں پتا چل جائے گا دیفنیٹلی یہاں پر ایک سپورٹ ہوگی سو گائز یہاں پر سپورٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے جو اندازہ تھا وہ کھولتے ہی پتا چل گیا کہ یہاں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے بہائنڈ دا سکرین دوستو ہمیں کریش دیکھنے کو گل رہا ہے کونٹینیوزلی کریش یہ دیکھیں وان چو اور ابھی تھری جو کینڈل بن رہی ہے وہ بھی کریش کی ہے اب آج کا دن اس میں ایڈ کر لیں تو قریب فورٹی ٹو آرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب نئے سیشن کے لیے ہمیں یہاں پر تیاری کرنی ہوگی گائیز یہاں پر مارکٹ صرف اپنے ویکر زون سے دور رہ گئی ہے میکسیمم بان ففٹی ڈالر جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی مارکٹ کسی بھی وقت اکیس ہزار انچاس ڈالر پر آ سکتی ہے یہاں پر یہ اگر سپورٹ نہیں بنا پاتی تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹونٹی تھاؤزن سکس ہنڈر تک کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تاکہ فیوچر ٹریڈرز کی ٹریڈ ضائع کی جا سکے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو لاسٹ کینڈل بن رہی ہے فور اور کی یہ کبھی گرین ہو رہی ہے اور کبھی ریڈ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا شیڈو اپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے تو دوستو پانچ سو مطلب فائی فیفٹی ڈالر تک کا مارکٹ میں کریش آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اندر لو پہ ٹریڈ کریں گے لو پہ ٹریڈ کرنے کے ساتھ جو آپ کو فلی پرفارمنس دیتے ہوئے کوئن دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے دوستو سولانا اور پیپل کوئن ٹھیک ہے بہت ہی زبردست یہاں پر پرفارمنس دے رہا ہے اور اے پی ٹی سولانا پیپل اے پی ٹی اور اسی کے ساتھ آپ لنک کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چار کوئن دوستو یہاں پر بہت ہی اچھی بی ٹی سی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں پمپ کی تو پمپ کے لیے ضروری ہوگا اکیس ہزار چار سو پچاس پہ اس کا فلحال نائنٹی منٹ ریزسٹ کرنا یہ اس کے بعد مارکٹ دوستو سٹرونگ ہو جائے گی اور اکیس ہزار چھے سو نبے پہ اگر یہ صرف پندرہ منٹ ریزسٹ کر جاتا ہے تو آرڈ کوئن پمپ کرنا شروع کر دیں گے آپ نے ان لیولز کو فالو کرنا ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گرنل چارٹ کی طرف سو گائز ناؤو ہی آنے دا چارٹ آف ایتھریم ایتھریم کو ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں صبح کی مارکٹ سے تو اس نے ایک ٹائم پہ سکسٹین تھرٹی فور کا ہائی لگایا کل تک کا جو ہائی تھا وہ سکسٹین ٹوئنٹی سکس کا تھا اور یہ تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ یہاں پر گئی کوئی زیادہ دیر تک مہا پر سٹے نہیں کر سکی اور میرے حال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی 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 فائیف سیکنڈ کا یہ ہائی تھا اس کے بعد یہ مارکٹ دوبارہ ڈم کر گئی اور ایسی ڈم کی کہ اب مارکٹ اپنی ویکر زون میں آ چکی ہے اور بی ٹی سی کی اگر ہم فول ڈے کی چار دیکھیں تو وہاں پر ہمیں سیکنڈ لاس کینڈل بولش دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کی سیکنڈ لاس کینڈل بھی دوستو کریش کی ہے اور ابھی بھی اور اگر تیسری بنتی ہے تو برا ڈاؤن ٹرینڈ آ سکتا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ مارکٹ کو یہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں مارکٹ کو اگر کوئی کریش کرے گا تو وہ کرے گا ایتھریم کیونکہ اس کے اندر دنیا کی اس وقت بہت زیادہ انویسمنٹ آ چکی ہے جیسے سی ایچ جائٹ اس وقت ٹاپ پہ ہے تو ٹاپ کی لسٹ میں اس وقت ایتھریم بھی ہے یہاں پر فور آر میں دوستو ہم ایک سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بس اس سپورٹ نے ٹوٹنا ہے اور ایتھریم ہمیں پندرہ سو ستر تک کا لو دکھا دے گا پندرہ سو ستر پہ سپورٹ نہیں بنتی پندرہ منٹ تک جس پندرہ منٹ تک تو پندرہ سو تیس اور چالیس کا لو بھی آ سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے لوئر پر ٹریٹ کریں گے منیمم پندرہ سو پچاس پر آپ ٹریٹ کریں گے اور مارکٹ لازم ریکاور کرے گی یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کو اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں مارکٹ میں ریکاوری کے پورے پورے چانسز مجود ہیں اور سٹرونگلی جو ریٹرن مار رہا ہے مارکٹ میں کوئن دوستو وہ ہے ای ٹی سی اور اس کے ساتھ آپ پندیکس کوئن کو بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اکورڈنگ تو دا سیچویشن بہت ہی اچھا اس کا والیم بڑھا ہے سو گائز آج ایک نئے کوئن نے ایتھیریم کی بلوک جنگ کو جو ہے کہ جوائن کیا ہے اس کا نام ہے ایف ٹی ٹی زبردست دوستو یہاں پہ وہ ٹریڈ دے رہا ہے آپ صبح کی مارکٹ میں ایف ٹی ٹی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی اس کے فرائز مارکٹ میں بائیس اشاریاں پینسٹھ ہیں اور یہ کسی بھی وقت 26 ڈالر کا ہائی لگا دیتا ہے تو گائز آپ اس کو فالو کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے درمیان ہی ایتھیریم میں کریش کا سفزہ تھوڑا سا شروع ہو چکا ہے سو گائز یہ تو ہوگی کریش کی بات ہم بات کرتے ہیں مارکٹ نے دو سیشن میں سولہ سو چونتیس سولہ سو اٹھائیس کے ہائی کو لگانے کی ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ریزیسٹنس میں کاؤنٹ نہیں ہوا تو ابھی بھی اس کی جو سٹرونگر زون ہوگی وہ ہے سکسٹین فورٹی فائیو وہاں پر اس کی جسٹ سکسٹین منٹ کی ریزیسٹنس ایتھیریم کی مارکٹ کو دوبارہ سولہ سو پچھتر پر لے کر آ سکتی ہے سو گائز آئی خوپ آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے اور مارکٹ سے ارنٹ کرنے کا ایک اچھا موقع یوٹلائز کر سکیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ